اسلام علیکم مخالص صفدین 6 نومبر کی کال لے کر جناب علی آج کے سشن کو دیکھ لیتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ سشن تھا آج کا نیا ہائی نئی ہسٹارک کلوزنگ والیومز بھی اچھے تھے کل جیسے ہی تھے اور ڈسٹریبیشن آف والیوم بڑی اچھی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہوں جو دس ٹاپ والیومر ہیں وہ میں نے ہنڈرڈ انڈیکس کے آپ کو دکھائیں ایسا نہیں ہے کہ میجر والیوم جو ہے پہنی سٹاکس میں ہو بہت اچھی ڈسٹریبیشن ہے مپل لیف پی ٹی سی فوجی سیمنٹ ہپ کو پاک الیکٹرون پی اے سو او جی ڈی سی یہ امانگ دیس ٹین ہے جس میں کراچی الیکٹرک بی او پی اور کاؤسن بھی ہیں مگر والیوم ڈسٹریبیشن مجھے تو بہت اچھی لگے سیکٹر وائز آٹوموبیل کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی پاور جنریشن سیمنٹ فرٹلائزر ٹیکنالوجی لکی لائم لائٹ میرا آپ کو او جی ڈی سی سازگار ملٹ ٹریکٹر اندو ایم سی بی والیوم پیٹرن دیکھیں تو ٹھیک تھا پورا دن متناسب تھا آپ لوگوں نے مڈے کال میں اکثر مجھ سے سنتے ہیں کہ سلو پیریڈ آ رہا ہے نماز اور لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے آج کی مڈے کال میں بھی آپ کو میں نے کچھ بتایا تھا اسی طرح اور نائنٹی ٹو تاؤزن ون نائنٹی تری ون ففٹی فائیو لیول کی اہمیت کا تذکرہ کیا تھا تو آپ ذرا جا کے ان ٹائمنگز میں والیوم دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں کیوں کہتا ہوں کہ ایٹس سلو ٹائم تو یہ ہوتا ہے سلو ٹائم اوورال سیشن بڑا انٹریسٹنگ تھا اٹریکٹیف تھا اگر والیومز اور پارٹیسپیشن کے حساب سے دیکھیں جب میں آج کے سیشن کو چارٹ پر پریسائسلی دیکھتا ہوں تو مجھے ایک فیل آتی ہے ایجیسمنٹ کی مانیٹری پولیسی کی وہ ایجیسمنٹ کیا ہے وہ ایجیسمنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ نمبر ایک میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ سوچ رہا تھا کہ مانیٹری پولیسی میں بیسس پوائنٹ بڑھ جائیں گے ہم لوگ ہنڈیڈ پرسنٹ متفق تھے کہ بیسس پوائنٹ کام ہو گے لہٰذا یہ کنسنسس تھا تو کوئی انہوں کی بات تو ہوئی نہیں اور چونکہ یہ کنسنسس تھا تو اس لیے مارکٹ مسلسل پرفارم بھی کر رہی ہے جو فرق اگر تھوڑا بہت آیا تو وہ پچاس پوائنٹ کا آیا لوگوں کا دیاتر خیال دیڑھ دو سو پوائنٹ کا تھا میکسیمم دو سو پوائنٹ اور دھائی سو پوائنٹ کی کمی ہوئی دھائی سو بیسس پوائنٹ تو پچاس پوائنٹ کا اضافی جو فرق آیا اس کی ایکسائیٹمنٹ ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے مارکٹ میں اور آج کا جو سیشن ہے اور اس میں آج کا جو لو ہے اور اس وقت کے آپ والیوم دیکھیں جو لوگ کا ٹائم ہے اور جو والیوم ہے تو بلیو بھی آپ کو جو میں نے ایجسمنٹ والی بات کی ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیوں کی ہے آج کا لوگ بنائے ٹھیک گیارہ بجے دس بچ کے چپن پچپن منٹ میں اور سنس دین مارکٹ اوپر چلی گئی تو میں اس کو ایجسمنٹ کو انٹرڈے کریکشن کی ایسی ایس سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہی اچھا ہی ہے سو میں خوبصورت بات مارکٹ کی یہ ہے کہ مارکٹ نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ ون نائنٹی تری ون سکسٹی کی اوپر کلوز ہوتی ہے possibilities and strategies as pre-technical chart اگر کل ہم مارکٹ کو اس لیول کے اوپر پاتے ہیں پری اوپننگ والیٹیلیٹی کے بعد اس لیول کو سیکیور کرتی ہے مارکٹ with fair volume the way آج چل رہا تھا تو نائنٹی تری تاؤزنڈ کو چیز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو ایک ٹارگٹ دے چکا ہوں جو کموں بیش نائنٹی تری تاؤزنڈ سے نائنٹی تری تاؤزنڈ تری ایٹی نائن ایریا تک کا ہے اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلے ہفتے میں جو ٹارگٹ دیا گیا تھا میرے خیال میں وہ نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ ٹو سکسٹی کا تھا وہ تو اچیو بھی ہو چکا ہے اب ہمارا یہ نیا ٹارگٹ ہے جو اس ہفتے میں دیا گیا ہے نائنٹی تری تاؤزنڈ سے لے کر نائنٹی تری تاؤزنڈ تری ایٹی نائن تک مارکٹ میں اگر مارکٹ یہ نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ نائنٹی تری ون سکسٹی کو نہیں آنر کرتی دس بجے کے بعد اس کے نیچے ٹریڈ کرتے ہوئے ملے تو کیا ہوگا صبح صبح وولیوم کم ہوں گے تھوڑا فی ایکٹیویٹیز بیک فوٹ پہ ہوں گی مگر کوئی بڑی ایکسوسٹن کی پوسیبیلیٹی نہیں بنتی مجھے مارکٹ میں ایکسوسٹن جو سمجھ میں آتی ہے وہ نائنٹی ون تاؤزنڈ چھے سو چودہ کے نیچے اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آتی اگلی سلائٹ پہ چلتے ہیں پرفورمنس چارٹ جناب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یہ سکرین صاف نظر آتی ہے نہیں مگر ہم کوشش کرتے ہیں اپنی میکسیمم کالز آپ کو دکھائیں ہیں چلے میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے ٹارگٹ تو سارے ہی اچیو ہوتے ہیں جو اہم بات میں اس میں دکھانا چاہ رہا ہوں نا آپ کو وہ ڈی جی خان پی ایس او اور آکٹوپس ہے وہ اس لیے کہ باوجود اس کے کے مارکٹ میں اتنی تیزی تھی انڈیکس کا دھیان تیزی کا تھا بہت سارے سٹاک اچھے ٹارگٹس کے ساتھ دیئے گئے انہوں نے اچیو بھی کیے اس کے باوجود ڈی جی خان پی ایس او اور آکٹوپس میں قاس طور پہ آپ کو الیٹ کیا جا رہا ہے کہ سٹے کیئر فل ڈی جی خان میں کہا گیا کہ ٹارگٹ آلیڈی اچیو ہو چکا ہے آپ کو اب کیئر فل رہنے کی ضرورت ہے اور مارکٹ میں نوے روپے کے نیچے ایگزارشن نائنٹی ون ففٹی فائیو اور نوے پچیس کے بیچ میں اگر یہ سپورٹ نہیں لیتا ہے تو اس میں ایگزارشن شروع ہو سکتی ہے آج دیکھ لیجے کیا ہوا ہے پی ایس او میں بھی یہ بتایا گیا کہ بھائی ٹارگٹ اچیو ہویا ہے اب یہاں تو ٹو فورٹی سیون پہنس اٹ کے اوپر لانگ کرنا ورنہ باہر رہنا دیکھ لیجے اس کو اوکٹوپس میں میں نے بتایا کہ بے شک بلز کم بیک دیکھا گیا ہے مگر چارٹ سیویرلی بیرش وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے ہاں شورٹ ٹم ویف ضرور بن سکتی ہے مگر سیونٹی فائیف پچپن کے اوپر سروائیف کر کے رکھ کے سسٹین کر کے کھڑے ہو کے اور میں نے یہاں جملہ لکھاتا ہے کہ بھی ایکسٹرا کیئر فل جب تک پچاسی روپے ساڑ پیسے کے نیچے پچاسی ساڑ تو بہت دور ہے ابھی اوپر ہے کافی یعنی کہ پچاسی ساڑ تک بھی اگر یہ اوکٹوپس جاتا ہے تو ہم کو اپنی رسک منجمنٹ ڈبل کر کے چلنا ہے کیوں؟ بکاوز آف سیویر بیرش امپریشن آن چارٹ باقی ای ٹی آرل پی آرل میپل لیف فوجی سیمنٹ آئی ای 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 سرلی سسٹم ای وی ای 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 گیل ان سب نے ماشاءاللہ کئیوں نے تو مور دن دے ٹارگٹ اچیف کیا تو اگر آپ کو یہ جو پرفارمنس ہم دکھاتے ہیں اگر یہ دیکھنی ہے اور یہ روزانہ اپنے پاس لینی ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے 0-3-4-5 619-0443 پر رابطہ کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح آپ ڈیلی کال حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ 0-3-4-5 619-0443 اچھا کل تو ہم نے آپ کو کوئی وہ نہیں دی تھی کال اور میں نے آپ لوگوں کو بڑا واضح کر دیا کہ میرے جو ممبر ہیں واتس اپ گروپ کے ممبر ہیں ان کو تو ہر حال میں ہماری انڈیکس کال بھی شیئر ہوتی ہے اور سکرپ کال بھی شیئر ہوتی ہے یوٹیوب میرے لیے ایک میڈیم ہے ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے جن لوگوں نے اب تک میرے ساتھ کام کرنا شروع نہیں کیا ورنہ جو میرے کلائنٹ ہیں ان کے پاس تو تمام چیزیں خود بخود پہنچ جاتی ہیں تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں اگر آپ کو کوئی سکرپ دیتا ہوں میں ایکسٹرہ محنت کرتا ہوں فری کال کے لیے تو اسی صورت میں کروں مجھے آپ کی بھی ورکنگ نظر آئے چلے میں آپ کو دو تین چیزیں بتاتا آج آپ کو ایک تو پاور سمنٹ پہ کال دوں گا میں مگر آج پہلے سے بتا دوں کہ ہم جو کل کے لیے کال لیز بنا رہے ہیں اس میں پاور سمنٹ ہے ساسگار ہے سی اے پی ہے ایچ کار ہے گیل ہے ایم ایف ایفل کو دیکھوں گا پاک الیکٹرون کو دیکھوں گا انگرو پولیمر کو دیکھوں گا ایس ایم سی پیل کو دیکھوں گا اس اس جی سی آلیڈی چل رہا تھا ایف 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 ال آلیڈی چل رہا ہے ایف 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 ہل اور جی سی آئیل کو تو ہم نے خاص طور پر جی جی ایل بھی ان کو ریکمینڈ کیا ہوا تھا تو ان کے فالو اپس ہوں گے ان میں موسیلی کاللے تو فالو اپس والی ہیں یہ وہ کاللے ہیں جو ہم دیتے رہے ہیں تو آج بات کرتے ہیں پاور سمنٹ پہ دیکھیں پاور سمنٹ ٹرگر ہوا چھ پچپن سے جب یہ چھ پچپن چھ پچھتر سے باہر نکلا تو یہ ٹرگر ہو گیا اب یہ سات پچھتر اور سات نوے کی سٹرانگ ریزسٹنگ ایریا میں انٹر ہو گیا جو کہ اس کا پہلا ٹارگٹ بہو سکتا ہے مگر جو مومنٹم بلز کا نظر آ رہا ہے تو اس میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مزید ایفرٹ کریں گے اور آگے آٹھ روپے پچپن پیسے کو ٹارگٹ کریں گے اگلا ٹارگٹ کی ایسی ایسے اور یہ صورت میں ہوگا کہ یہ سات پچھتر اور سات نوے میں اس کو سیلنگ نہ ملے اب کل جو اس میں انٹری لیتا ہے اس کو یہ بات سمجھنی ہے سات پچھتر اور سات نوے کو دیکھنا ہے تو پھر آٹھ پچپن اور ویسے اوور آل اگر میں دیکھوں تو مجھے یہ سٹاک نو پچاس تک جاتا ہوا نظر آتا ہے اس کا ٹریلنگ سٹاپ لوس مطلب لازمی ہونا چاہیے کیونکہ میں نے یہ کوئی آپ کو ایکیومیلیشن کی کال نہیں دے رہا یہ شورٹ ٹیم کال ہے تو بڑا اسٹرکلی ٹریلنگ سٹاپ لوس ہونا چاہیے کرنٹلی آپ سات پچاس یا سات پچیس کے نیچے سٹاپ لوس لے سکتے ہیں مگر جب یہ اپنے سات نوے کے اوپر جائے تو آپ سات پچھتر کے نیچے سٹاپ لوس لائیں پھر جب یہ آٹھ پچپن کی طرف جا رہا ہو تو آٹھ تیس کے نیچے سٹاپ لوس ہونا چاہیے اگر اس طریقے سے آپ اس کال کو فالو کریں گے تو شورٹ ٹرم ٹریل بھی کریں گے ہو سکتا ہے ایک دن میں ٹریل کلوس کریں یا ڈیڑھ دو دن میں کر لیں مگر بہرحال لے کے نہیں بیٹھے رہیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارے سلسلے کو جاری دیکھنا ہے تو آپ کے کمنٹ اس کا فیصلہ کریں گے کہ آپ لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں کل اگر آپ کے کمنٹ ہمیں ملیں گے کہ اس پہ ٹریڈنگ کیسی جا رہی ہے کا انٹریلی کیا کیا تو مجھے آپ کا انٹریسٹ پتہ لگے گا تو انشاءاللہ اگلی کال میں پھر آپ کو مزید اس ٹاک دی جائیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ